سلام علیکم میرا نامے سوہیب اور آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک سیمی سالیڈ دروازہ بنانے پر کتنا خرچ آئے گا اس کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دروازے کا ڈیزائن بھی شیئر کر رہا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں فریم اس کا ایک سیمی سالیڈ دروازہ ہے سیمی سالیڈ دروازے کا جو فریم ہوتا ہے وہ سالیڈ گوڈ کا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک ایم ڈی ایف شیٹ ڈبل سائٹ بینیر یعنی یہ دونوں سائٹ پہ جس کے گرینز ہوتے ہیں وہ شیئر یوز کرتے ہیں اور شیئر کے اوپر ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک سیمی سالیڈ دروازہ تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سائٹ ٹوٹل جو فریم ہے اس کا سالیڈ ہے ییلو پائنٹ وڈ کے ساتھ اس کے بعد اندر ہم نے ایم ڈی ایف شیئر یوز کی ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ویرساچی ڈیزائن ہے نیچے بھی ڈیزائن ہے یہ دونوں سائٹ پہ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن ملے گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایک سیمی سالیڈ دروازے کی اوپر لکڑی کتنی یوز ہوتی ہے تو تقریباً دو فیٹ لکڑی یوز ہوتی ہے ییلو پائنٹ اچھی لکڑی تقریباً آٹھ ہزار روپے پر فیٹ میں آپ لوگوں کو مارکٹ میں اویلیبل ہے کم از کم پندرہ سے سولہ ہزار روپے کی ایک سیمی سالیڈ دروازے میں لکڑی یوز ہوتی ہے اگر ہم ییلو پائنٹ وڈ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایک جو شیٹ ہے یہ بھی اٹھالیس روپے کی تقریباً پانچ ہزار روپے اس کی کاؤسٹ اگر ہم ایڈ کریں یہ ڈبل سائیڈ ایم ڈی ایف کی وینئر ہے اور اس کے اوپر سی این سی کا جو ورک ہوا ہوا ہے جس پہ یہ ڈیزائن ہے اوپر ورساچی ڈیزائن ہے یہ تقریباً پندرہ سو روپے ایک یہ جو ہم سی این سی ڈیزائن ہے اس کا چارج کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ لوگ کا سولہ ہزار روپے کی لکڑی ہے پانچ ہزار روپے کی یہ اکیس ہزار روپے اور اس کے بعد یہ شیٹ کے اوپر سی این سی پندرہ سو روپے کا ایڈ کریں تو ساڑھے بائیس ہزار روپے آپ لوگ کا جسٹ یہ دروازے کا جو میٹیریل ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر لوگ کی بات کریں تو کم از کم پچیس سو روپے کا ایک نارمل سا لوگ ملتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر قبضے اس کے علاوہ یہ چٹکنی لگی ہوئی ہے دونوں سائٹس پہ بارڈر لگا ہوا ہے کم از کم چھ بارڈر اس پہ یوز ہوئے ہیں تو یہ لیبر وغیرہ ملا کہ کم از کم یہ تیس ہزار روپے میں آپ لوگ کو ایک دروازہ کاؤسٹ کرتا ہے ساڑھے تین فیڈ بائے اگر آپ آٹھ فیڈ کا بنوالیں ساڑھے تین بائے ساڑھے ساتھ فیڈ یا ساتھ فیڈ کا بھی بنوالیں تو کم از کم تیس ہزار روپے کا اگر آپ لوگ ایک سیمی سالیڈ دروازے کی کاؤسٹ ہے ییلو پائن بوڑ کے ساتھ اگر آپ ایش وڈ میں جاتے ہیں تو یہی کاؤسٹ جو کاؤسٹ ہے وہ مزید اوپر جا سکتی ہے اگر آپ کیل وغیرہ میں نیچے آتے ہیں کیل کی لکڑی یوز کرتے ہیں یا کوئی اور مناسب رینج میں لکڑی اسمال کرتے ہیں تو یہ دروازہ آپ لوگ کو تقریباً بیس ہزار روپے تک بھی کاؤسٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک خوبصورت جو سیمی سالیڈ دروازہ ہے پالیش ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ مزید چینج ہو جائے گی اور یہ ایک زبردست ہے ییلو پائن بوڑ میں جو گرینز ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں جو لکڑی کے اوریجنل گرینز ہیں وہ ییلو پائن بوڑ میں بڑے نمائع ہوتے ہیں تو یہ ایک آپ لوگ کو سیمی سالیڈ دروازہ کم از کم ییلو پائن بوڑ کے ساتھ تیس ہزار روپے تک کاؤسٹ کرے گا پورے گھر کا اگر آپ لوگ کام کرواتے ہیں تو آپ لوگ کی جو کاؤسٹ ہے وہ لیچے آ سکتی ہے لیکن اگر آپ لوگ ایک دو دروازے بنواتے ہیں تو یہ کم از کم آپ لوگ کو اتنے میں ہی کاؤسٹ کرے گا تیس ہزار روپے میں پورے گھر کی ایک ہی دفعہ لکڑی آ جاتی ہے اس میں آپ لوگ کی ویسٹیج کام ہوتی ہے اور اس کو آپ کئی نہ کئی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو اگر ایک دروازہ بنواتے ہیں تو کاؤسٹ زیادہ پڑتی ہے پورے گھر کا کام کروائیں گے تو کم از کم دو تین ہزار روپے کی آپ لوگ کی بچت ہو سکتی ہے ایک یلو پائنٹ سیمی سولیڈ دروازے پہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک سیمی سولیڈ دروازے کا ڈیزائن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے علاوہ سیمی سولیڈ دروازے کی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ دروازے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے کنٹرٹ کر سکتے ہیں ویٹ میٹریل گری سٹرکچر اور فنشنگ کے ساتھ ہم گھر بنانے کی سربیس پروائیڈ کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ آپس